کہ آسمان کے تارے کوئی گن نہیں سکتا کہ آسمان کے تارے کوئی گن نہیں سکتا قسمت میں لکھی ہوئی روٹی کوئی چھین نہیں سکتا ارے ظالموں تم ظلم کرتے ہو اللہ کے بندے پر خدا کی نظروں میں پیشت ہوئی نہیں سکتا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئك الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفغة وأجر عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابك النجوم بأیهم اقتدیتم احتدیتم الہی دے مجھے ترسے تکلم میری آواز کو تو روشنی دے مجھے افقار سالح کر اتا میری تحریر کو تو روشنی دے مشفقوم ربی اور اساتیزہ اکرام اور حکم حضرات اور حاضرین جلسہ آج کے اس بوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جللہ جلالہو اما نوالہو نے رشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنوں کو اللہ پاک نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجن عظیم ہے نیس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے سغابت ستاروں کی ماننگے جس کی بیقتدہ کاراؤں کے راستہ پا جاؤ گے دوستو خالق و مالک کا یہ دستور رغا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اسے کی رسولوں کو بھیجتا رہا چنانچہ حضرت عادم علیہ السلام کو بھیجا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آخر میں شخن شاہِ بطحہ تاجدارِ مدینہ سرورِ کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اب نبیوں کا سلسناخت رسولوں کا سلسناخت قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں یہ دین آخری دین گئے یہ شریعت آخری شریعت گئے یہ مذہب آخری مذہب گئے یگی وجہ گئے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سغابہ کی وہ پاکی ذا اور مقدس جماعت عطا فرما گئی جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور فیلانے میں تنمندن کی بازی لگا دی چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانہ ساروں نے دین اسلام کے خاطر وہ قربانی پیش کی گئے جس کے نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت کا تقید آمن اور خالی گئے یگی سغابہ گئے جنہوں نے حکم خدا وندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لئے گردہ نے کٹا دی عورتوں کو پیو اور بچوں کو یتیم کر دیا محترم حضرات سغابہ اکرام کی جمعت وہ جمعت گئے جس کو رب کائنات نے ترسگاہ نبوت کے لئے منتخف فرمایا حادیہ حضم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا محلم بنایا اور کتاب خدایت قرآن پاکتہ فرمائی اللہ ملغیوب نے خود ان کا امتحان لیا سغابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا خدا وند قدوس نے انہام رضی اللہ عنہ ورزوان کا مزدہ سنایا حقیقت یہ ہے کہ سغابہ اکرام دین کے سدون گئے سغابہ اکرام کو تم خیرہ امہ کہ بلا واسطہ مخاتب گئے دوستو سغابہ پاک باز گئے ان کے قلوب تقویٰ تغارت سے لبریغز گئے قرآن پاک میں جابزہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب لسان ہے کہیں فرمایا اولائی قوم المفلحون کہیں فرمایا اولائی قوم الراشدون کہیں فرمایا اولائی قوم الصادقون کہیں فرمایا اولائی قوم الفائزون حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو سغابہ اکرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں اللہ اکبر ملت اسلامیہ کے چھیالو سغابہ واجب الاحترام گئے ان کا تذکرہ چھائی کے ساتھ کرنا لازمی اور ضروری گئے یہی سے وہ سغابہ گئے جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وف کر دی تھی یہ وہ سغابہ گئے جنہوں نے افتاب خدایت سے بلا واسطان اور حاصل کیا تھا یہ وہ سغابہ گئے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آرخورت کو ترجیح دی یہ وہ سغابہ گئے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا یہ وہ سغابہ گئے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق و اپنی زندگی بنایا یہ وہ سغابہ گئے جو سرپکت مجاہی تھے یہ وہ سغابہ گئے جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے یہ وہ سغابہ گئے جنہوں نے نئی نویلی دلن چھوڑ کر صدای جہان پر لپے کہا یہ وہ سغابہ گئے جن کو لاشوں کو فرشتوں نے غسل دیا یہ وہ سغابہ گئے جو مو سے نگی بلکہ بہت ان سے ڈر دی تھی یہ وہ سغابہ گئے جن کو سمدروں نے راستہ دیا یہ وہ سغابہ گئے جن کو شیروں نے سواری دی یہ ہی وجہ گئے کہ دربارے رسالت سے ان کو صحابی کنگ نجوم کا مزدہ ملا قرآن نے ان کی تعریف کی اللہ نے ان کی تعریف کی رسول نے ان کی تعریف کی مگر اے مذہب اسلام کے امت والو آج سے چو دو سو سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت تیغتر پھر قوم میں تقسیم ہوگی ہر فرقہ ناری اور جگنی میں ہوگا مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا وہ فرقہ نجات پانے والا وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر غامزن ہو محترم حضرات دور حاصر کی نگاہوں نے دیکھ لیا محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف با حرف بلا ریب صادق ہوئی کوئی تقلید اتم جماعت کا قائل ہے تو کوئی عظمت امبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا گئے کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن پاکی تحریف کا قائل ہے تو کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناصر اور مختار قل ہونے کا گیتہ تراشے ہوئے گئے تو کوئی قطع نبوت کا منکر گئے دوستو رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ گئے جو سغابہ اکرام پر کیچڑ اچھالتا گئے سغابہ اکرام کی دامنی افت کو داغ دار بنا رہا گئے سغابہ کی تقدس کو پامال کر رہا گئے سغابہ کی صیرت پڑا کا ڈالا جا رہا گئے لٹ ریچر تیار ہو رہا گئے شبہ روز میں نت جاری گئے یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی گئے افسوس ات افسوس سغابہ کے فضائی نظر نہیں آتے معاسی نظر نہیں آتے کسی نے سچ کا غاہے آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات گئے آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات گئے اس میں بھلا قصور کیا فتاب کا ہائے افسوس کاش ان برائی کرنے والوں کا کلم ٹوٹ جاتا کاش ان کی زبان ماف ہو جاتی کاش ان کا ہاتھ شل ہو جاتا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تبتے ہوئے سہرہ اور چل چلاتے دھوپے سلموں ستم کس نے برداشت کیا سغابہ نے اسلام کے خاطر قربانی کس نے دی سغابہ نے عورتوں کو بیوہ بچوں کو جتیم کس نے کیا سغابہ نے گردنے کس نے گھٹائیں سغابہ نے راہِ خدا میں مال و دولہ کس نے لٹایا سغابہ نے چانوں کا نظرانہ کس نے پیش کیا سغابہ نے اسلام کو کس نے پروان چڑھایا سغابہ نے اسلام بادری کے جھنڈے کس نے گرائے سغابہ نے گفر و شرک کا گلہ کس نے گھوٹا سغابہ نے پیٹ پر پتھر کس نے باندھے سغابہ نے فاکو پر فاکہ کس نے کیا سغابہ نے الغرض سغابہ اکرام نے وہ حیرت انگیز دارنا میں انجام دیئے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی مسلمانوں یاد رکھو سغابہ اکرام کی برائی کرنا زلالت ہے گمراہ ہی گئے چونکہ قرآن حق ہے رسول حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور حکام لے کر آئے وہ حق ہے کہ تمام چیزیں ہم تک پہنچانے والے سغابہ اکرام گئے لغازہ جو شخص سغابہ اکرام کی ذات کو نشانہ بناتا گئے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا گئے دوستو آؤ ہم سب مل کر اس بار کا احد کریں کہ سغابہ اکرام کی تقدس کو حفاظت کریں گے اور تعدم غیات اسلام کی پاس بانی کریں گے دعا کیجئے کہ خالق و ارد و سمہ پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے اور اسلام دشمنطاقتوں اور پاتل فرقوں کی رشاد دوانیوں کا خاتمہ فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو سغابہ اکرام رضی اللہ عنہ و رضوان کا احترام نصیب فرمائے آمین کہ آسمان کے تارے کوئی گن نہیں سکتا کہ آسمان کے تارے کوئی گن نہیں سکتا قسمت میں لکھی ہوئی روٹی کوئی چھین نہیں سکتا ارے ظالموں تم ظلم کرتے ہو اللہ کے بندے پر خدا کی نظروں میں پیشتے ہوئی نہیں سکتا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ بہت خوب سبحاناللہ لجی آپ کا انام ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوب دعا فرمائے اللہ اس بچے کو مزید صحابہ کی شان ان کو عظمت و شوقت کے ساتھ بے باق انداز میں بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بہت خوب کم and log فرمائے